اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں دلی کازی میں بھلیکار آوائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کنٹا سینئے تجزیہ کار علی کازی صاحب ویلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب آج جو آرمی چیف صاحب جو چھے سیسنبر جو ملتوی تھی ہو پسند جو دیفنس جو جو سیرمنی تھی دیا سیس سٹمبر جو ملتوی تھی ہو اوری اوگنائز چیو راول بینڈی میں جو آرمی چیف صاحب جو آو تقریر کہی تمام بریف ہے کنصائز سٹھی تقریر ہوئی آٹیکولیٹیڈ جو مین گال جو نظر اچھی پہی تا ہوا آرمی چیف صاحب جو چوانت پاکستان میں فوج جو خدمت کن دی رہن دیا پر فوج جو بندامی تھی دی رہیا وہ انہ جی سیاسی مداکلت کرے ہی تھی دی رہیا انہ جو تہاں نے فوج جو آوپا جو کتھار سے صفائی جو پروسس شروع کرے چلی ہوا ہانے جے گواہ سانجے سیاست دارا جی مت آئے کافی تفصیلی عدقالہ خنجی تقریباً کئی آرمی چیف صاحب آؤٹ گوئنگ جنرل باجوہ صاحب شاید جنرل باجوہ صاحب ان میں انسٹیوشن جے پارہاں پانجی کچھ سدھی آن سدھی وضاحتوں کئی ہوں چھکانے تھے ہان انہوں کے خبر آئے تھے ریٹائرمنٹ ہاں تھیے پہ باجوہ صاحب جی منٹین یین میں انہوں کا پو تقریباً شاید سروس رولز موجہ بٹن سالن تائیں ہنن کے یہاں بنت سالن تائیں کالہین ہونا ہے تو ہون پو پانجی موقف نے پیش کرے سکندا تو ہنن سوچے ہوتے ہی موقف آہے تفصیلی کالہین ہونا ہے جنرل باجوہ صاحب جی ہن سری گالتا ہکڑے دھک میں نتھا کرے سکن یہ وقف وقفے سا پانڈ ڈسٹس کندہ حال دا سی لیکن یہ چمڑے تا فوج سکتر سالن کھا متاخلت کندی رہی ہے تینجی کرے وہ بدنامی جو سبب بڑھے ہویا ہے ادارے جی آئیں جے کو غیر آئی نہیں ہے موقع سمجھنے پیچھے پاکستان ٹھینڈ کہتے پنجتر سال تھی ہیں تا کیڑھا پنج سال باجوہ صاحب چھڑے دینا ہے جے کو سندر پانجو ٹیلیور ہو یہاں شروع آرہ پنج سال چھڑے دینا ہے پاکستان کے ٹھائے دی پنجتر سال آئی عام تاثر ہوئی ہے دی پنجتر سالن کھائیں آسان جی ملیٹری اسٹابلشمنٹ جی سیاست میں مداخلت رہی ہے کہڑے نہیں کہڑے طریقے دا کہڑے نہیں کہڑے طریقے دا مداخلت جی کا غیر آئی نہیں ہے مداخلت پانچ چھا کے چھون تھا چھا صرف جی کا ٹیک آور مارشلالز لگا وہاں مداخلت تصور تھیں دی یا چکو الیکشنز زی منورنگ تھیں دی رہیا ہے یا حکومتوں اچڑیوں یا ونڈنیوں تھیں دی رہی ہیں یا آسان جی نوالے ساں مختلف ادارن پانچ رول پلے کہہ ہوا ہے عمران خان جی حکومت کی جی سارا ٹیس سال حلائے ہوئے ہو او بہاں راز کو نہیں او بلکل آسانی اسٹابلشمنٹ جی سہارے تھے خان صاحب جی حکومت حلی تھے تا ایہو چھا پان مداخلت جی زمرے میں یا گالیوں نتیوں مچن ای پوچھو ان تھا تا اصان راڈھو خور و خوص کے ہو پوئن بھیرے آئین پو آسان چاو دا ہاں اسی مداخلت نکندہ اسی تا سوال یہ آئی تا آئینی صرف جی کو آئین ٹوڑڑنا ہے اوہ مداخلت تصور تھیں دی یا جی کو پسے پردہ وہی مداخلت تھیں دی رہیا ای پوچھو دا ہاں اسی نکندہ اسی مداخلت اچھو دا واپس ان موجود ہے لیکن ان سے جڑیل گال کے ہیں کل واشنٹن میں یا نیو یاک پہ امریکہ میں کے شہر میں ایک لوگ گجانی تھی جہ میں پریس مذاکروں تھے جہ میں ڈانلڈ ٹرمپ چی زمانے میں جکو ہن خطے جی معاملات کے لسدو ہو جکو امریکی عملدار ہونے چاہیے ہوئے تھے پرائیم نیسٹر کیر اچھے تھو پاکستان میں کیر ونجھے تھو انسان کو گھنوں فرق نہ تھو پہر جس لو اندو آئے تھے جکو آرمی چیف آئے انہوں جو روئیوں پاکستان امریکہ نے کیڑھ ہوا سو کوششن ہی آئے تھے ہی جکو چون تھا تھا ہانسی مداخلت نکندہ سی تچھا مداخلت صرف یہ آئے تھے کیر حکومت پہ ہوجے یا کیر حکومت پہ نہ ہوجے یا اسانی جکا فورن پالسی ہے اسانی بیاں معاملات ہیں انہوں میں جکا انوالمنٹ رہی ہے انہوں لفظہ انٹیفیرنس نہ تو یوز کیا انہوں چاہتے انوالمنٹ جے کر رہی ہے اسانی اسٹابلشمنی چاہو ختم دیویں دی اوہاں مشکل سو ہاں ہیتے اکڑی وڑی ڈیبیٹ آہ ہیتے وڑو اکڑو کسو آہے تھے چھا باجوہ صاحب یہ جکا غور خوص کرنے کھا پہ ہاں چاہتے ہیں وہ کتھارسز کن پہ انٹسیوشن کرے پیو تو چھو ضروری یہ ہے کہ تین نیاں کھا پہ جانے باجوہ صاحب ہلیو بین دو تو باجوہ صاحب جہی پالسی کہ اندر قیادت فالو کن دی سوچ بھی ہو جائے تھے نا ملک جو مفاد میں آئے تو اسی مداخلت جائی رکھو باجوہ صاحب بتا زہرے کہنے کے مفاد میں ملکی مفاد میں مداخلت کرنے ہوں گا نا وہ ملکی مفاد میں ہی نہیں کریں یہ تو پانچی پانچی انٹرپٹیشن ہا ہے تشریح باجوہ صاحب بھی تمام ڈالیلری کالروں فالو کھا باجوہ صاحب بھی تین میں نبی واکس تین کشم ورما جی تین راستح ہو جی تین صاحب والیکم سلام باجوہ صاحب زہر کتاب کرےگی تو ایک تو کوئی بہتھوش نیٹرل کی ہلا گ tur آسانی ساں اکتر 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 ستر بار جکوہ جنرلی آیا جب انہوں نے دفاع کرنے نظر آئے جو جو پلیوال بھٹو سرزاری صاحب خلچوہ دیکھایا ہو ستر علیوی کچھ نہ کچھ کا کان کا گھر پر کرا سکے تو ہاں نے تازو ایمان خان سے بیان رہا چند شروع تھی آتما علیوی صاحب در رابطے میں آیا ہوں مجھے مردی کا سوا کوئی ایک جلدی فیصل لکن دو آتما علیوی صاحب خلچوہ دیکھا ہوں آتما علیوی صاحب خلچوہ دیکھا ہوں آتما علیوی صاحب خلچوہ دیکھا ہوں انہوں نے تعلیقاتی صاحب نظر رہی جلدی مہربان دینے ٹھیکا صرف جکہ آہ باجوہ صاحب اکتر واری گیال کہی پیریوتاں شروع کہیوں تھا جہاں کو تھایم صاحب ذکر کے باجوہ صاحب چھو تو ملٹری ڈیفیٹ نہ ہوئی چھوٹی ہزار فوجی ہوا سامو کا ڈھائی لکھ انڈیان آرمی ہوئی بلکھ مکتی بانی ہوا تو یہ کوئی ملٹری ڈیفیٹ نہ ہوئی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی اچھا پولیٹیکل ڈیفیٹ ظاہر ہے جنہیں ہوتے جا مانوں بنگالی جے کے ہوا اوہے اساں جے ملک جی ساں گھر رہن لائے تیاری نہ ہوا یہ بھی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہوئی تا ظاہر ہے پولیٹیکس ہوئی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہوئی انڈریسٹ ہوئی انڈیان آرمی بھو مکتی بانی اگر بلکھ بانی ہوا تا ظاہر ہے وہ بنگالی ہوا مکتی بانی مجیب بانی ہوا صرف مشہور مکتی بانی ہوا پر جکہ ودیک رو تھلس ہوئی وہ اکڈی مجیب بانی ہوا خیر تا وہ بنگالی مانو خوش نہ ہوا ظاہر ہے اکڈا سیاسی معامل ہو تا پانچائی ساگون تھا تا ریزن پولیٹیکل ہوا پولیٹیکل ہوا پر باجو صاحب یوں نے بودھائے ہو پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ یا سیاستدان اگر ذمیوار ہوا تا سیاستدان جی کرسیدے بھی کیر بیٹھو لوں صرف یایہ خان نے کوئی یہ تو نہ ہے تا اکتر میں ملک ٹوٹو تو کوئی ہکڑے سال جے یا ہکڑے الیکشن جے کرے ٹوٹو آ انہ جے پویاں جی کوئی ایوب خان رہے ہو دس سال انہوں نے کہا پیری بی جی بیرکریٹ غلام امد جڑا ویٹھا ہا تا سیاستدانن جی کرسیدے یعنی صدر یا وزیر اعظم ان جی کرسیدے سیاستدان ویٹھا کرے سو جکو بنگالی جکو سیاسی طرح ملک سا پاکستان کا متنرف تھیا یا ناراض تھیا یا باغی تھیا تو وہ بے شک سیاسی جکو غلط فیصلہ ہوا پر اوہ سیاسی فیصلہ بس سیاستدانن دنے کیا آرمی جنرلز کیا جی ہاں بلکل سیاستی غلطی ہوئی آئی سیاستی ڈیفیٹ ہوئی ایس ایس ایڈمیٹڈ پر چھا ہوا سیاستی غلطی ہوئی سیاستدانن کیوں یہ چھوڑتے سے الیکشن میں بھوٹو اکڑو نارو ہانی چلی نگرے ملک ٹو ٹو ٹی پیو آؤں که که ڈیفینڈ نہ تو گیا پر لوجیکل نہ ہے نا کوب ہسو اکڑو پاکستان جی آبادی اکڑو پاکستان جی آبادی ہوئی اوہو ہکڑے نارے تے مولک کونسی ٹوڑے سگے ہنجھے پویاں جی کو چودہ پندھران سالن کھا وین سالن کھا جی کو زیاتیو تھی رہی بنگالی انسان سب اب وہ اہو زیاتیو انمال اوہے کرے ساکڑ پیچ کہ اقتدار میں ہوا اقتدار میں کہہ رہا جنرل ایو خان ہو جنرل لیہا ہو ان کا آگ بیرکریٹس بٹھا لیاکتلی خانے ہی تا خواجہ وارات ہی تا بڑے نہیں ہوا بلکل باجوہ صاحب یہ چاہے ہوتا ہے ہی سیاستدارن کے ہانے یہ ختم کرن کھپے کے سوٹ کریں ایکڑا چاہوں دا آتا ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم یعنی عمران خان دے اشارہ ہو پی ڈی ایم دے اشارہ ہو پی ڈی ایم وارا چاہوں دا آتا ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم آن دو گئے ہو وری تن سالے تن سالن کھا پو یہ چاہوں شروع کئے ہوتا ہے ایمپورٹڈ وزیراعظم آن چیئے ایمپورٹڈ حکوبہ دا چیئے ہیا مانا بے لفظن میں باجوہ صاحب تردید کئی تا بہ ہزار انہا جی الیکشن میں کا دھاندلی نہ تھی چکاں تا ان مل باجوہ صاحب ہی چیف ہوا عجبہ لیکن ان مل تا ہم آف تا فیرز تے ان جی کو الزام لگ ان دو رہو تا انہا چوتے ہو پی ڈی ایم جا الزام بس سب غلط ہوا سب غلط کائیم انجنیئرنگ نہ تھی بلکل سف شاف شفاف بلکل مشوق ڈا کے سمجھا الیکشن تھیا بہدار انہا جا ہر برو سیلیکٹڈ باجوانے سرے پاکستان دی تھا جی آ وہ جکے تمام لا جواب الیکشن ہوا بہدار انہا جا جو تا اوہا چھیکا چھا 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 تسلیم کرنا تا پیورلی صحیح چھا 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 تا کچھ شئیو ایڈمٹ تے باجوانے صاحب کی کرنکھ پنا تا بھئی صرف جو کوئی خانس ماضی اور اند سیاسی مداخلہ تو نہ کئی پولٹیکل انجنیئرنگ تے سائن جے زمانے میں بھی تے جام تھی جام تھی وہ سائن چھا 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 تے امران خانہ رہی گیال تے پو تاچوں تاکیم صاحب جے کے گیالے وہ باجوانے صاحب چھا چھا تے ہی جکو ہنمل چھا تے ملک جی میشت سنگین حالتن میں آئے دھیک خراب آئی کو بھی ہک پارٹی جے کہا ہے وہ مسئلہ حل نہ کرے سکنے دی منہ سولی سی دی میں باجوانے صاحب جو خیال ویندے ویندے یہ آئے تے ہکڑی جے کہا ہے کو قومی حکومت تشکیل لینے نہیں یہ اساوٹ اسٹابیشمنٹ جو پرانوں لوگ اکثر اندو آئے ٹیکنوکریٹسی حکومت نیشنل حکومت یہ نیشنل حکومت آئین ہے سوائے پی ٹی آئی جے جماعت اسلامی جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹو ہی کھو باکی سیٹو دیں جے باکی سب آئین ہے وہ ملک سے حالات چھنا سدھئی پر مجھے خیال ہے بطلب حرمانوں کے اظہار جی ازادی جو حق آئیت جی مکھے آئے تہاں کیا ہے باجوان صاحب کہایا ہے اس سٹیزن آف دس کٹری لیکن گالیا ہو جائے تھی پاکستان جی سیاسی پارٹی ان کے چھاکرن کھپے سیاست دانان کے چھاکرن کھپے آج جی باجوان صاحب ننڈرو لیکچر تو ہنے ان کے دنوں آئے دنوں آئے پاکستان جی کے لیکچرنگ آئے پولیٹیشنز کے پولیٹیشنز کے سکھن کھپے ایک لئے آرمی چیف کا سیاست کی اتھن کھپے ایکچیلی یہ ہی تو شکوا رہے ہوا ہے پنجھتر سال میں آسان جا جکے اگونا ملٹری ڈکٹیٹرز رہیا یا آسانی اسٹابلشمنٹ جا ٹھنک ٹینکس رہیا ہنے جو خیال آئے پولیٹیشنز کامپٹنٹی کون ہیں ان کے سمجھین آئے سیاست کیے کجے ملک کیا حلائے جے میشت کیا حلائے جے ان کے کچھ خبر ہی نہ آئے ملک کی مفاد شاہوں دوا چھنک ٹھنکرن قربہ دیس献یانز ایہو بیسیکلی ایہو ہی تو ماینڈسیٹ ٹکرائیں دو رہے ہوانا مفاداک ٹکرائیں دا رہے ہیں لیکن ماینڈسیٹ پہ ٹکرائیں دو رہے ہوانا انہ میں باجوا صاحب وینے وینے دیکھری پانج تقریر کرے ہلیا ہوئے ہیں پتھٹت کلیٹ چیزین نت những باجوا صاحب مشروبнибудь ہے یہ کہت осв juntی بالکل صحیح آیا تھا ملک واقعی میں ان ریال ٹرمز معاشی حساب سہاں کل جاپان جی بہکلے جکو انہیں جی وڑی بینک کا ہے ان انسٹیوٹ آ ہے انہوں پر چاہے آیا تھے جکا کرنسی کرنچی دو چھان ملکن میکلو پاکستان آنے ملکن میکلو پاکستان آن ہے خراب ہے پاکستان جی فٹکشن ہی آیا ملک پانچے ہو باجوہ صاحب تا اگر سیاسی استحقام نہیں دو which is a fact سیاسی استحقام آنڈ جنہیں تہاں ستر پنچھتر سال establishment جہاں ہے وہ فور فور whatever reasons تہاں انٹیفیر کندہ رہا ہے تا ہکڑو دفو باجوہ صاحب کے ونڈکہ پی رہی for good cause ہیتے کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرائے ہوئے نہیں کھپیان ہے for good cause ماضی میں پرسنل کاؤزز ہوا جے کہ نیشنل کاؤز چاہیے ہوئی دو ماضی میں علی چھاچا ہو ماضی میں پسند نہ پسند ہوئی ماضی میں پسند ایگوز ہوا لیکن ہار فور جینینلی اگل سہیہ ہے اگر ملک جی محشت خراب ہے اگل بالکل سو سکڑو سہیہ باجوہ صاحب جی اگل باجوہ صاحب جی سو سکڑو سہیہ استقام سیاسی استقام نہ ہوں دو بے یقین ہی ہوں دی محشت نہ صدرہ دی تو بھلا یہ کم لیکچر صادقوں تھی تو ویندے ویندے باجوہ صاحب کے یہ good cause لائے اکڑی آخری متاخلت کرے اٹھے آنے ویہرے آنے انہوں کے میر اجاز علی ٹالپر تندو جان موانمہ جی ٹالپر صاحب چاہت منٹ چاہیے کازی صاحب کے کازی صاحب کا سوال ہو یہ عام رن ستر سال باکو باجوہ صاحب موانمہ 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 مفر liber دیڈلوک کلیٹ تھالا ہے پولیٹیشنز میں ہکڑے پاسے پی ٹی آیا ہے بے پاسے تیرہ جماعت ہو آیا ہے کہ سیریس دیڈلوک آیا ہے وہ ہکڑی جماعت جی کو آیا ہے مکمولیت ہی ہے تمام گھڑیاں مانن جی یہ دیڈلوک تو ٹوڑا کھا پہ آنا ہے پر شاید یو کم باجوہ صاحب سمجھے تو ہن جو جی کو سکسیسر ان دو وہ شاید یو کم کرے رہے پھر آنوں تا یہ کون تو چاہتا ہے اگر موہ ہکڑی شیخ گھڑ پڑ کے ال آئے ہنی سٹوڈیو بے تو ونیڑ کا پیری مجھو یہ فرس ٹھائت ہو نا ہوں شیئن کے واپس ٹھیک کرے ونیاں اگر زیادہ اثر پہ آیا ہے اگر یہ لفظ جگین ہوئے نیکس چیف کھانچن اگزیکٹلی سینہ ای ٹھینک کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز سو نیکس چیف مجھے خیال ہے کہ تکریرین میں کون چاہوں دو وہ اسے کرائے وٹھے تو بہترا اگر کرای سکے آئیں ہوں کرا چاہے آؤں از اپرسن زہرہ کا کیل مکھا پچھے دے ساہی تہا چھا اسٹابلشمنٹ جی مداخلت چاہے ہوتا آؤں چاہتا ہے پاکستان دیا کسیر چندی نہیں لیکن سوال یہ آئے ان کا علاوہ کرے دیکھا ان کے علاوہ یہ تھی نہیں کیا ہکڑ دفوت پٹڑی دے آنے ہو نا ہے ہکڑ دفوت شہن کے پٹڑی دے آنے ہو پوند ہو نا ہے یہاں آسان جے پولیٹیشنز جے کہن وہ اتری میچوریٹی جو آہ جو چاہیڈ آؤٹ کہ ہوں کند بھائی آن مسئلے گا ہلک ہے ہوں آئیں ہی کربا اچھی تاہاں جو ٹھانا کرائیں دو آئیں ملک وچ میں ہی جکاں معیشہ تاہے صحیح معیشہ اگر ہی اجھ ٹھیک تھی نا نا ملک میں شیاسی استقام اجھین دو بہتر سال لگندہ تب چار پنچ سال لگندہ ملک وچی معیشہ کے واپس اگر پنچ سال صحیح پٹڑی دے ہلے ہو عمران خان صاحب دیسو نا خان صاحب چاہتو الیکشن مسئلہ جو ہلا آؤں سا اتفاق تو کہاں اگر سچی گال مجی ذاتی پوچھو آؤں چاہتو چھو نا کچھ تھا پوری اندو تھا پوری اندو یا رہی جب وہ ٹھیکا آنے کی پروسس میں ہلے دیشتی لیکن خان صاحب بھی نیسو نا چاہتو کل بھی تھے پیری پان ایمنیسٹی دین دو ہو سب کچھ کر دو ہو اندن کے اندن کے آج چاہتو ونے ونی مافیا جگہ پاکستان میں آئے ریل سٹیٹ مافیا ہے ہاں تاں ویٹھے ویٹھے سمورن بلڈرن کے سب منی کے مافیا کرا رہی شریع ہو ریل سٹیٹ ورن کے شکر ورن کے سب من کے مافیا چاہی چکا ہے پیری چوندہ شگر ملوارا مافیا ہے یا کوتہاں ہاں سڑٹین سالن ہی حکومت کا پوٹ آنے خیال آئے ہوا سب مافیا آئے ہوا لیکن چوندہ جو مقصد آئے تو اکلے کل خان صاحب جی ٹیم بتا نہ ہوں دی نا یا خان صاحب بتا نہ ہوں کوب اکلے کل نہ ہوں دو ظاہرہ مچورٹی ڈمانڈ کرے تھی پولٹیکل پارٹیز کے فیر الیکشنز میں ونیانکھا پہ فیر طریقے ساں لیٹ بائی گونز بھی بائی گون بے چور ہے نہیں چھوڑوں گا اس کو جیل ڈالوں گا کتروں ٹائم لگنوں دو خان صاحب جو جیتے پرائم میرسٹر ہو کتروں وقت لگنوں دو دی جی ایف آئی ہے کہ سرے چاہے پہو اس کو کیوں گرفتار نہیں کرے نیب بارے کے چاہے ہو اس کو پکڑو اس کو دھکڑو ٹائم لگے تو یا وہ ٹائم لگائے تو ملک کا ٹھیک کرے وٹھے تو ہیر مگر خان صاحب کریں موقع ملے تو مجھو خیال ہے ہنہ ہنہ کے چھڑے ان گال کے آئی اتیرے حالیں آئیں چھوڑا تھانکہ پہ میساہ کے معیشت آؤں سمجھا تو شہباز شریف جو پروپوزل ٹھیک ہے آئیں وہ الیکشن کا پیری تھانکہ پہ یس تاکہ انہ جی پولیسیز تھی نیکسٹ الیکشن ایجا ایک سوال ہے چاہتا کافی ٹرسٹ جو فقدانہ سیاست دانہ جے طرفاں بھی جنہیں بھی فوج یا آپ اسٹیبلیشمنٹ اگر ایڈے کس میں جائے سٹیٹمنٹ دین دی بھی آئے تھا ساندھ مداقلہ نہ تھا کہ نکنداز ہے آجے کو بھی جنہیں نمونی جائے بھی اگر سپیچ کنجے چاہے جے تھا منا تھوڑا ہاف ٹرودس ہیں کچھ جگہ لین میں بلکل سچا تھا کچھ جگہ لین میں سچا گائے بن انہیں ہاف ٹرودس ہیں گرنے چاہے کترو یکین کر سکن دی پولٹیکل پارٹی اسٹیبلیشمنٹ واقعی نیوٹر لہو دی سی دیسو تاہاں چویس نہ ہے تاہاں کے ٹرسٹ کرنو پاندو چمن تھا ساں نیوٹر لہی ہو تاہاں کے منڈو پاندو جیس تاہیں انٹے انلسکال بلکل آلا مشکار تھی وری ہو ان پولٹیکنگ میں این پولٹیکل انجینئرنگ میں سامونا چل تیس تاہاں چویس چاہے سو بسال پاندھ سندھ میں لٹھو سندھ بود بی گیبن تو نیوٹرلیٹی تاہاں گورنر کے تھا چین ان تھا ایم کیوم کے وری کیر کٹھو کرے پیو سب کیر پیو کرے اور آز نہ تو رہے گال لکے تو کون تھی نیار جیسے تاہاں سیاست دانن کے منورک کن دو تاہاں لکن دی تا کون تھی تاہاں امید کجے تاہاں سندھ کے با باکشو بین دو ہند سیاسی مانیجمنٹ بان بلوچستان کے باکشو بین دو سیاسی مانیجمنٹ کھاں اگر نیوٹرل آئے ہوں پاکستان لائے نیوٹرل تھی امران خان نے نواز شریف لائے چھو تھی لیکن چھاچے بہتا ہے انیا کٹن بردو ہٹ نہیں کرے ہو آئے سٹیج ہلے پہ ہو انیا چیف مکرڑی تھی امران خان چاہے تھو الوی صاحب مکرہ پوچھی کرے وہ نالے کے مشاورت کندو بھائی اکر کندو پہ تو چوان جی کی ڈھی زر ہوتا سدھر پاکستان مانا اکڑے آؤٹسائیڈر مشاورت کندو آرمی چیف جیو پوائیمنٹ بہرال ہوں چندہ تہاں اکڑو جکو اپسکونڈر ہے نواز شریف انگا کرے سکھو تھا دیا آؤں تو وہی بہ لاجس پارٹی جو جکو آئے وہ لیڈر ہے ایکس پرائم نیسٹر ہے آل ٹھانڈ میں تو کچھ بکونے نا کانونی ترہاں تا بھائی شہیو نتھینڈ کھپن نتھینڈ کھپن لیکن سو آن اگر سدر علوی وری واپس موکلے چلی سمری تا پندرہ نہیں دہلیا گیا پندرہ علی پسی تمام نیین لائی تھی یا سفٹین ڈیئز تا پندرہ نیین لائی تھی تا پندرہ نیین لائی تھی تمام نوکر سمجھنے تو اچھے تا ہی سمری آخری نیین میں چھو موف تھی یعنی کہ پہ نہیں کرے ہکڑے پاس سے کرے وٹ ہوا اچھا علوی صاحب نکن دو اچھا کمانڈ نہ رہن دی جا کیمٹ اچھا کمانڈ نہ رہن دی جا کیمٹ اچھا کیمٹ تا ہوں دی سٹک کے نہیں کرتا ہولڈ کان دو آرمی جا ایک خامخواہ جی ایکڑی مستقل ایکڑی انسٹینٹی آہے چھا مانے یار کیے گالہ ہیوں کچھ کرے نترہ سکجن ٹی وی تے پر ہی جکو اتنے دیکھ چھو تھی کہیں جے وچ میں چھو تھا تھا اسان مداخلت نہ تھا اسی ہی نہ تھا اسی ہوں کے سیاستدان بھی سکھن اسٹیبلشمنٹ بھی سکھے یہ چھا سکھے اسی ہیں خواہ شاہ تو ہوتے ہی ہوئے چھا ہوں چھا ہوں اج تقریر میں چھا ہوں تو بھئی اسا کے ماضی ماں سکھن کا پہ آخری دیا نہیں خواہ شاہ یہ چھو ڈلے تھی یہ سمری جنجے کرے معیشت کے اتنوں نقصان تھے پہ ملکی مفاد ملکی انٹرسٹ ملکی ملک میں غیر یقینی عدم استقام آہے علیہ چھاہ تھی اندو کیر چیف تھی اندو تب پندرہ نی پیری کرے چھوڑا چھوڑنے پہ کیوں ملکی مفاد میں انہوں تو ملکی مفاد میں کچھ بھی ہوں تو انہوں بس وہ ہی گارہ ملکی مفاد میں ہمیشہ جکو خواہ شاتے بیسستے بس بو مفادہ بطل لیندہ بہت گال ہوا ہی ہے نا صحیح گال ہوا ہی ہے یہ تو بہت سا سکھے ہو چھاہ جی آہ بہن کھے لیکچے دے اینڈ سولو جی آہ ایتا بہت سمری موف تھی ہوئی آہ خاجہ آسف صاحب بھی کلیم کرے چھوڑے سمری موف تھی ہوئی آہ آہ چونتا کہہ ساری نکانداز پر انکارہ بننے کریانی کے سبانے آہ پنجیوی داریو کچھ آہ سبانے گاؤنے تو شاید شروع آنکارہ جو چھوڑنے ترکی بننے گا پی رہا ہی ہوا اناؤسمنٹ کرے چھنیدہ کرنے کھپے سا ہی آجی کرنے کھپے گزشتہ کل کرنے کھپے آہ چونتا تھا کھن اگر تہاں کے سینئر موسٹ کرنے ہو آہ تہاں کے جونئر موسٹ کرنے ہو آہ تہاں کے جیکو کرنے ہو آہ کئے ہو نا ہے what is the point پر ظاہر ہے کہ اے جی کچھ بھی دلچسپی ہوئی نا سب سمجھو تھا پر آہاں ٹی وی دیکھئے گا لیں جی آہاں آسان کے سکھڑ تو کپے نا ہے اے جب وہ آگر جی کھڑا تھا ایکڑی جی کھڑا ٹیکنیکل گال ریز کھئی ہوئی تہا وہاں کوششن تا پر قرار تھی دو تہا اگر جی اپنمنٹ تھی تھی ہونے آہاں اگر 29 تے وہ ریٹائر تھی تا آہاں 29 کا پی رہا ہی تہا یہ کانونی ساپسا جسٹیفائی بل آئے دے قرار مقصود آہے تب وہ تا گھنی گالیو نکریئیں دیو وہ تا خود ہی جکو آج یہ کارڈ اچھلائی شریو عمران خان باہر تے صدر الوی موسا مشاورت کن دو جی آہاں تب مانا پندرہان ہی دے کہ تہینے ہویا اگزیکلی اگزیکلی یہ تب پو تماشو آہاں تماشو مانا عمران خان صاحب چاہین تھا پو عمران خان صاحب اکیلہ کون تھا چاہین پو سبحانے چاہی بودھا روگو شاسدان کرے رہا جی آہ سبھائی چاہین پیا پو کچھ نو کچھ تا کیا پو سکھے ہو سی اچھا ہاں تو بار بار ان سوید آمان باجوہ صاحب 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 سو سکڑو اگری کے آتے ہیں مانو کا غلطی ہو تھے انتی ہو سبھنی کا تھے انتی ہو پو مانو کے مستقبل میں ہوں جو خیال کرنکہ پہ پو اسا کہیوں تو کون پیا حال میں نے پیا کہیوں تو سبھانے کڑو کندھا سی کالا پھٹیٹو پہی تکڑو سوال اچھا تو پہ جان یام ازگر چاچڑ کشمور ماں جی چاچڑ صاحب چاچڑن شاہیدہ سائیں اسلام علیکم کازی صاحب بیو خیرہ اللہ صاحب سہاں کے وڑی حیاتی دے سہیں کازی صاحب مجھو نڈ ورزا ماں مسلی سہاں جی پروگرام کے لواچ بھی کندھو آیا سہاں جی صاحب کے مطلب دی کندھو آیا کازی صاحب کشمور میں جی کے یقین جو دسان ہوا جی کے لائے انڈ آڈر جی سیچویشن آوا انتہا ہی خرابا سیکڑی میں ٹرے کھان چار پوروں انسان گڑوگر چاوڑی چوری انسان ان کا علاوہ کشمور جی کچھے میں مانو گھرائے کرے انہاں کے رات جی سائیں ہکڑو بیچارو دیرہ اسمائل پھان جو مانو مارے مانو گھرائے کرے گا جی لائے گاڑی بیٹھی کشمور جی کچھے دی کمان جی ان میں کازی صاحب چھا اتھا نے دیکھوئے حکمران آئے ہیں صرف حکمہ جی ہوں گھرائے ہیں حکمہ جی ہوں گھرائے ہیں آئے اتھا کے زلیلو خواہر کرے پانیوں موج مستی کرنے لائے ہیں اتھا کے سرک مانو گھرائے سکون کازی صاحب تاہر پروگرام جی سلوشاید آئے جی سندھ کے یہاں شایی ریلائز دیئے کہ کشمور بھی سندھ جو ہے کہ ایرے آج جاتے ہیں انتہائی صفحہ ایرے حالت میں رہو تھا یقین کہ آرام نہ ہے آئے ایسا پانکہ غیر محسوس محسوس نہیں تھا آج جی کہ نہیں آفغانستان میں ہو جو ہوا بھی سکون میں ہو جو ہوا لیکن کشمور سندھ میں سکون میں نہیں ٹھیکا چاچر صاحب چاچر صاحب خیر آخر میں جو کہ تاہ مثال لینا بھلے لائے ہو تو تاہاں کابل میں سکون سا ہو جوا مشکلہ لیکن پانہ تالبان ہو جوا پانہ تالبان گال جی کہاں تاہاں کہی ہو پہا لاؤن آرڈر سیچویشن خراب آئے گال تاہاں چیو تاہاں آئی جی سندھ جی کو آئے ہو نوٹس وٹھے کشمور جی لاؤن آرڈر سیچویشن تھے انہیں جب پانچہ ڈی ایس پی ہیں ایس ای چو مار جیا گھوٹکی میں جی کو کلہ واردہ تھی پولیس وارے کے جی کو ایک ڈیفنس میں بارے کراچی میں وہ چھوکرو دھالے ہوئے باہر سیڈن بڑی ہو آسان جی پولیس اتری ایفیشنٹ تھی جو پاسپورٹ کینسل دی کر آئے ہاں انٹرپولز آن رابط ہوتی کرے ہاں نہیں انتے اچھو تھا انتے اچھو تھا وہ ایک ڈیفنڈ نویت جو کیس آچا کرتا ان میں یہی خبر نہ آئے پولیس شہید تھا ہن وہ ایک ڈیفنیت سا وہ ایک ڈیفنیت سا ہے لیکن بہرحال مرڈر کینوٹ بی جسٹیفائید وہ تا جکو ہن چھوکر کاتل آئے ان کے جسٹیفائید رتھو کرے سے یہ پیور نجھ پچ کرائیم ساہین چان پہ آتے آئی جی نوٹس وٹے سے گھوٹکی میں مارے ہلیا ویا ویٹھائن ہوتے آج تاہین چان پہ آتے پولیس چاہی پیسے اچھے دیویोار ہوں پکی کے کم طوبی کو اپ نیسکہ اس معمی خود کو پس سے گفتار ہے آیا چھ چکڑ؟ آئی پا اسی آئی پا ہوتے معظورن بی چھوک چھوکہ سیگھ پیوس با ہر ایک پولیس ایل کار کل ویڈیوز آئی ہو آئیں ہیں پھرا کیen کٹال کٹال کار داڑے لنسا آئیست توばいrakت پانجی وردی آ رہا ہی جانوہ کٹان پو Iya 무조یک پولیس طرح نے اللہ کرے کا شمور بھی کچھ کرے ہجے ہسی دعا کرے سکون تھا پر پہرحال آخر میں تانچہ حدہ تھا حکمران چھاتا کنسے ہی حکمران تہاں چھونڈیا ہے یہ تو کون چھونڈیا ہے تہاں چھاپیا کہو ایسا پانچے گاہ لے بھی تو یہ اسان سے کیا چاہیں ماضی ماں جیتا گاہ لگئی تو یہ کرو سوچو نہیں اسان جا سیاستدان بھی تو نہ سکے ہیں نواز شریف صاحب پانچے چکر اپوائنمنٹ کرے چکاہیں پر باری وزید برقرار رکھیو اٹھائیں عمران خان صاحب جے کہا ہو واری چوانتا تھا جے کو اگر نواز شریف صاحب اپوائنٹ کیو تھا وہ مجھے خلاف ایکٹ کن دو سی صرف نواز شریف چھو چھو تھا عمران خان بھو جڑو کر باجوہ صاحب کی اپوائنٹ کئی ہو نا تن سالن جی ایکسٹینشن لیا نا نواز شریف تن سالن رکھیو باجوہ صاحب تن سالن جی ایکسٹینشن لیا نا عمران خان صاحب تب امران خان کیڑو سکھے عمران خان کیواری پانڈ شکایتو دو کرے دا نیوٹرل تھیا موکے اٹرائشن لیا تب گاہ رہی ہے تب آئی چنگ کہ باجوہ صاحب بھلے کتری بھی ایکسپلینیشن جی کو سہی سمجھو گیا تقریر کا ہی ہے لیکن یہ سی اینڈ آف دے دے ملک جی کو آئے آج جی ریٹروسپیکٹ میں گال ہائنٹے صحیح ہو سیاسی غلطی ہوئی جی کا پھر گال صحیح نہ پی تھے چکانتے سیاسی فیصلہ بجی اکتر جی گال تھے اوہب حنمل آرمی ڈکٹیٹرز کیا پے لیکن آم واپس انتیا چاہتو تا اج جی حالاتن میں تیر بنا پیو سکھے میں آؤ تاں گے بلکل یہ کرنٹ بھی سال لیا پیو تا چیف جی مقراری چھونا دی تھے نواز شریف چھاتو کرے عمران خان چھاتو کرے جدہ گالی ہونا ہے گالی آئے تا گرمنٹ شاتھی کریں آئی وہ بھی اچھے خبرات چھو ڈیلے تھی ہے اپونٹمنٹ چھو ڈیلے تھی ہے مین ریزنز تا ہوئے یہی ہے پہلی صاحب اگر جو عمران خان صاحب کنٹیننسلی جی کوئی چون دا جک کو بھی اپوائنٹ کندو نواز شریف صاحب وہ مجھے خلاب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے پارٹی کو ختم کریں گے مجھے ختم کریں گے وہ تو کانسٹریلی چون دا دا چند وہ پانچہ مدھا آٹے ایک جی بھی گالیوں کو اندھا آتا چند وہ متنازے تک دا آتا چند پر جک کو بھی نیکسٹ آئے دے ویلی فیل دا پریشہ ٹو کلیر آئی کلیر فائی دیمسلی کے بھائی ای نائے جی گالی آئے تا جکو ہی جکے حکم ایک سان معاملات کلیر کا باہن ہیڈے لیول تے او بہ تریکی سان کا باہن حکم تو بیکڈور چینلز ہوندہ ہے تا بھائی آسان جو پرانی گالیوں چھلیو تاہاں با آسان با چھلیو تا پو بیکڈور ماں اندھو آئے چھا تاہاں نائے آسان سان کو تاہاں جو معاملو خراب نہ آئے پان سنگت میں آئیوں تا بلا ہیی مسئلہ تاہاں جا حل کرائے دیو پو چار لسٹوں ہو جن چار کمانجی لسٹ ہو جنے تھی ہکڑو باہ تھیوئے نا تھا تا پوچھے باہ ٹھیک ہے ماملہ ٹھیک ہے نیوٹرل رہن پر ہکڑو بڑو امتحان آنا چاکڑ دا سو لیکن نیکسٹ چیف جکو آئے ڈیفینیٹلی ہون پر بڑو ٹاسک ہون دو تاہو جکو ایمیج انسٹویشن جو چھنڈا پہ آئین یا خراب تھی ہوا انکھے رسٹور کرن لائے انکھے عمران خان آئیں ہند پولٹیکل جکو سیاسی جکو ہیار بلکل ڈیڈلاک آئیں ہندو میں رول پلیک کرنو پاندو یا سکر مکھے دی گال سمجھنا تھی چھے ڈی کانٹ سٹ لائک ڈس انچہو انتا بھئی اساں جو کچھ نہ بنئے تو صبحانے خدا نا خاصتہ خدا نا خاصتہ یہ جکو وری پاکستان جو ڈیفولٹ تھی ہنڈ جی ہے یہ سب گالیوں تھی ہنڈ پیوں تو پوچھا چا دا بس تھیو خیر جڑی گالہ خدا نا خاصتہ خدا نا خاصتہ ڈیفولٹ تھی ہوتا اچھا صرف مانوں متاثر تھی دا یہ انسٹیوشنز کتا حال دا یہ کتا اوزار کتا گھرائے سکتا کچھ بھی کیے تھی سکتا تانگی لسیز نا آنر تھی نا یہی لسیز تے تہاں کے پرابلم تھے تو تہاں بھٹ تیل نا رہا دو انٹرنیشنل کمیونٹی ترسٹ کن دی پرائم میرسٹر جو بھٹ تے اگر پرائم میرسٹر چاہی بھی بھی جائے انٹرنیشنل کمیونٹی ماملو آیا تھا ہاں پیری تے ہکری پولٹیکلی سٹرونگ گورنمنٹا چھے نے پاکستان میں ہیر ہکری پولٹیکلی ویک گورنمنٹا ہی مانوورنگ جی آئیلا ہاں نتھو بھلے کہ چھاب چھے گالی آیا تھے ہی مانوور سٹاپا کہ مجبوری تے بیٹھلا گالی آئی تے الیکشن تھی دی فریش مینڈٹس آئی دو آئی پو اگر خود جکو ہنمل جو چیف ہون دو وہ چھے دو نا باپا موسانہ گالا ہے ہو ونی پرائم مینسٹر اگر کوئی مثال امریکہ گالا ہے تو انگلینڈ گالا ہے انگر چھے ہون دو باپا موسانہ گالا ہے پرائم مینسٹر سا گالا ہے تو ظاہر ہے آستے 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 دنیا کے اعتبار ہن دو نا باپا پاکستان میں بے ہن وزیراعظم باکتیار تھی ہویا ہے باجوہ صاحب جا یہاں میں تا جکے پڑھے ہی اندہ ہا ڈپلومیٹس تاہاں گے یاد ہون دو امریکن ہو جائی جکے وہے امران خان سا پو ملدہ پیر ہی تے چیف سا ملدہ ایوین ٹور بھی پیرا چیف ٹور کن دا پو پر امریکہ یا اہم اہم جکے دورہ ہون دا سعودی اربائی وہ ایسا باجوہ صاحب پہ نہیں کرے اندہ پو امران خان بھی دو یا شہباز شریف بھی دو یہ ہوتے اعتبار انٹرنیشنل کمیونٹی کے وقت سا اچھی بھی دو وہ مسلو نہ ہے پر چھا اترو پرائیم میریسٹر کے سارے دن امیدل یہ آنے کوئس چلا کولنز اگر زفر نکوی حیدر آبادمہ جی نکوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم بیٹر یاسر محترم علی قاضی صاحب اللہ آپ کو صحت دے خوشیاں دے پروردگار سلامت رکھے سر کافی عرصے سے ٹھوڑا سا میں ہمارے آپ ایک طرف شکایت مجھے یہ کہ آپ کا یہ چینل یہاں بج بخص این شام کو ہٹا دیتے ہیں لطیف آباد میں پہلے تو آپ اسے بھی چیک کروائیے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ میں ایک بار لڑا ہوں ان سے کہتے ہیں نیپرا کا حکم ہے تو میں نے کہا میں کہا اس آپ سے بات کروں گا اور دوسری یہ سر کہ آج جو جنرل صاحب نے اپنے جانے سے تین دن پہلے جب اختیار اور طاقت ختم ہو جاتی ہے تو بیسے بھی نقاض سے آدمی بہت ساری چینیں کہہ دیتا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا سر وہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت جو بیان ہوتا ہے وہ بڑا صحیح ہوتا ہے سر اکھٹر کی سیاسی غلطی سیاسی غلطی اس وقت رولنگ پارٹی نا زلپکار علی بھٹو تھے نا یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن جنرل یایا نے کرا تا جیسے کرید جاتا ہے کہ سر وہ بڑا آزاد آنا الیکشن تھا اور سار واقعی تھا لیکن جب وہ ایک وہاں مجیب آگے آئی یہاں بھٹو صاحب آگئے پچاسی چیتیں اب اس کو ایک ہوتا ہے تو نہیں تھی سر غلطی اگلیس میں سوری کہنے کا مطلب یہ سوری کی تین سٹیجز ہیں پہلے آپ اسٹینڈ لے کے ہام نے غلط کیا دوبارہ نہیں کریں گے اور کبھی اس طرف نہیں جائیں گے نہ ہمیں سوری کا پتہ ہے نہ ہم معافی چاہتے ہیں اور سر ایک واحد ادارہ جس کے پاس طاقت ہے اور اختیار اور طاقت جاتی ہے وہاں یا تو عقل چھلب ہو جاتی ہے سوری کے علی بھائی بات یہ سر کہ سیاسی غلطیاں تو پھر بھٹو کو جو پھانچی ہو گئی وہ بھی سیاسی غلطی تھی اب ہمیں ذلکر علی بھٹو نہیں ملے گا اب ہمیں معذرہ ملت نہیں ملیں گی اب ہمیں پاکستان دوبارہ وہ عیس پاکستان نہیں ملے گا وہ ہمیں صحاب وردی نہیں ملے گا وہ بھوگرا نہیں ملے گا خواجہ نازم الدین نہیں ملیں گے کیوں پاکستان میں یہ غلطیاں کرتے ہیں اور آئندہ بھی کیا بھروس ہے سر ہم تو کمدور سے لوگ ہیں ہمیں تو ایک سیٹ اپ کال آئے گی اور خاموش ہو جائیں گے سب سر پلیز آل گھرہ اس کو ایکسپلین کیجئے کاجی صاحب آپ با اختیار ہیں اور وہ نیپرا والی بات بھی جہن میں رکھیے گا بہت بہت شکریہ صاحب میں منتظر ہوں آپ کے ویوز کا سر پلیز آل گھرہی سر پلیز آل گھرہی سر پلیز آل گھرہی ٹھیکا نکی صاحب ایک تو نیپرا شاید نہیں نیپرا تو اور ادارہ شاید پہمرا کی طرح میں نہیں سمجھتا کہ پہمرا سے کس چینل کو بند کرانا ہوتا ہے صرف شام کے ٹائم بند نہیں کرائے جاتا میں نہیں سمجھتا یہ لوکل ہی معاملہ ہے اب آپ اس کو دیکھ لیں ان سے بات کر لیں میں بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن یہ جو عذر یا جواز بتایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اچھا یہ آپ نے جو فرمایا کہ دیکھ لیکن آپ نے بہت امدگی سے کہا کہ کیا ہمیں ہمارا کھویا ہوا پاکستان کا حصہ وہ جو اس پاکستان تھا واپس مل جائے گا کیا ہمیں ظلفکار علی بھوٹو واپس مل جائے گا کیا ہمیں فاطمہ جنہ واپس مل جائیں گی کیا یہ سب چیزیں جو ہوئیں جو ہماری میشت ہے جو ہمیں ہماری لسانیت اور دھڑیل گردی کے نام پر اور فرقہ واریت کے نام پر اور جو دوسرے ناموں پر ہمارے ساتھ ہوا ہزاروں ہزاروں لوگ اس میں بے گناہ لوگوں شہید ہوئے کیا وہ اپنے پیاروں کو واپس مل جائیں گے نہیں ہوگا یہ سب کچھ بلوچستان اب ایک اور ہمارا ایک سلکتی ایک وہ معاملات ہے نہیں ہوگا لیکن بہرحال دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نکوی صاحب کہ ایک ریالائزیشن جب آتی ہے تو پھر یہ تیہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہم نے دیکھیں برطانیہ نے دنیا پہ رول کیا اور پہ تہاشا مظالم ڈھائیں چاہے افریقہ ہو چاہے یہ ہمارا انڈیا پاکستان والا علاقہ ہو پہ تہاشا مظالم ڈھائیں سدیاں کے دو سدی تک لیکن جب ان کو ریالائزیشن آئی اب وہ ایسا اس طرح سے نہیں کرتے کہ مطلب کہیں جا کے کالونیز بنا لیں اور یہ کرنے ہمیں اب سے دیکھنا یہ ہے کہ ریالائزیشن کس حد تک کس کی حد تک ہے کس حد تک نہیں ہے کس کی حد تک ہے دیکھیں یہ میں نہیں میں پھر بہت احتیاط اور احترام سے یہ ارز کر رہا ہوں ہم نے یہ دیکھا ہے نکی صاحب نے میں سے بھی شاید بزرگ لگتے ہیں تو یہ ہر چیف جو آتا ہے اسٹابلشمنٹ ہو یا کوئی نجی ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ ہو یا حکومت ہو جب اس کا سربراہ تبدیل ہوتا ہے تو نیچے پالسی وہی بنتی ہے یہ کہنا کہ نہیں جی اس وقت اور کل آنے والوں نے مل کر مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کل جب کوئی کرسی پہ آئے گا پھر ہم دیکھیں گے تب دیکھیں گے تب دیکھیں گے تو اگر آج بھی بہتری آ جائے تو چلے ہم اپنے پچھلے دکھوں کو بھول تو نہیں پائیں گے لیکن یہ کہ ہم کہیں کہ چلے آگے کی کوئی نوید ہے کہ کوئی اچھائی کی کوئی بہتری کی لیکن آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی جو ہو رہا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے کہ چیف کی مقرری نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں ایک بے یقینی ادم استقام ہے پشتے پندرہ دنس ہے اب عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے ادم استقام نہیں ہے وہ اس وجہ سے تو بے قسمتی ہے اب میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں لغانی صاحب یہ پیری بھی انتے کمنٹ کیا ہوتا ہے عمران خان چاہے تھو تاہی تین دو وہاں مشارد رہتھا تھو یہ اگر تھیلوب ہو تو یہ کارڈ اچھلے اور یہ کیڑی زلوت ہوئی اگین انسٹینٹی کریٹ کرنا ہم بالکل ڈس اگری کیا تو لیکن شاید شو جو ٹائم ختم تھے پیو اسائی ملک میں خاص طورت ہے اسائی صوبے میں کروے قلعے کروے ایڈی خبروں بڑھر لائے میں لندھئو یہاں سے چwartی جو میں لندن میں انگریو چاہے ہیں کل خبر ملی ٹھے دی سی نوشے اور مفرور تھی فرار تھی قلعے کے لے کتے پہلے ملک ماں بھنی یہ وئی کنٹینٹی آہے بچیاری آرکی عرب 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 نوشیر میں کترے ڈس ای یہ کہن یہ مکھے سیونٹیز میں ہرکیس میں سانگڑ میں ہرنوارو معاملوں تھے چھن ہرنوارو انہیں میں ایک لوگ کو ڈی سی امداد اللہ انہر سال وہ ان زمانے میں زیادہ دور میں مفرور تھے پومو عجب الدعایت کو ڈپٹی کمیشنر مفرور تھی آپ ادھر ہی ایک کہانی سن سکتے ہیں جہاں ان صوبے میں چھاہ تھے can you believe it ڈپٹی کمیشنر فرار تھے ان پیا گرفتار تھے ان پیا باہرے ملکہ نہیں چھوٹی گورنمنٹ کا انجازت کا پنیا نا وہ نہیں ضرورت نہیں ہو دیا یہ ٹرائیل پاسپورٹ تھے نکتا ہوں دو وہ تو بھجے پہ موکل تھے تھوڑی بھی آیا بھجے موکل وٹھی آیا تھا تھوڑی نیانسا وہ نیانسا لیکن جو مقصد یہ آیا ہے اچھا ہانی مٹیاری کا وہ نوشیر ہو آیا ہے ہانی بھی ہو کے جو بار ہوا اگتیا لوگ دا پیا سوچ کہیں گے believe it کہ ان صوبے ساں چھا کرپشن جو لیول چھا ہے معاملات کتے ہیں انہی بیٹھا لئے جو عجب پہ غزب کہانی ہو ان کرپشن جو جو کہ اونے پودھن دا سی پر ہانی ہی تھے پیو پر اینڈی جی بھی ٹائمنگ دلچسپا انٹی کرپشن آسانے صوبے میں ایک رو باقتیار تھی ہو یہ آئے این رو باقتیار تھی آئے ہی چکو کچھ تھے پیو یہ با دا دلچسپ آئے معاملو آئے اسی آسان لائے ہی صرف کہانی ہوئے ہیں صرف خبروں ہوئے ہیں جدے کہ ہی صرف خبروں نہ ہیں یہ آسان جو بتلاب درد کتھا ہے ہن صوبے کے لٹیو پٹیو ہوئے ہوا نیچوڑے ہوئے ہیں ہن صوبے ساں جیئے ہیں ہن کے راپوٹا ہنی ہن کے پٹیو ہوئے ہوا یہ ہونے جاتا تھا ننہا ٹریلر نظرہ چند تھا اچھا کرنے تھے بین معاملہ کھلندہ کون آج تا ہی نہ کھلیا ہے آئندہ بنے کھلندہ ٹیس سی فرار تھی یہ نہیں بس بوٹھا ہوں آئے ہنٹی سو تو ہن کا پو کرو ڈی سی تو بھجے یا ہن دفئے کو کمیشنر تو بھجے یا ہن دفئے کیر تو بھجے یہ آسانی بیرکرسی جی لیول بھی یہ نہیں سو ہنے ڈی سی کے تہاں پوسٹنگز کیے ملے لوئے جی ملے لو آئی ظاہر ہے ہی صرف ہنندہ نے کھا دا ہوں دا پر آل ہنندہ متے کرے بھی دی کون ٹھیکا راضین ارجے پروگرام جو اکپورو دیو ماری ملہ ہندر پروگرام میں جو آر میاد